السلام علیکم گوڈ مورننگ فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور کیسے آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سیحت مند رکھے آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آواد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سمہ آمین تو سب سے پہلے تو میں ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری جو ساری یوٹیوب فیملی ہے میرے سارے بیورس ہیں ان سبھی کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گی کہ ان دنوں آپ لوگوں نے سچ میں مجھے بہت زیادہ مس کیا بہت پیارے پیارے کمنٹس میرے لیے آپ لوگوں نے کیے بہت ساری دعایں آپ لوگوں نے میرے لیے کی تو آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ سچ میں آپ لوگوں کے جب میرے کمنٹس پڑھے تو میری آنگ بھر آئی مجھے رونا آ گیا آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت رونا آیا کہ آپ لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے مطلب کتنا پیار اور کتنی محبت آپ لوگ مجھے کرتے ہیں اور ست بتاؤں تو یوٹیوب کی اس دنیا میں آ کر میں نے جتنا پیسہ کمایا ہے اس سے لاکھ گناہ زیادہ آپ لوگوں نے مجھے پیار آپ لوگوں نے مجھے محبت اور عزت دیئے یہ میں نے ان 12-13 دنوں میں دیکھ لیا ہے جب میرے بلوگ نہیں ڈلیتے میرے بلوگ نہیں آ رہے تھے آپ لوگوں نے سچ میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں سے میں آج بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو میرے حزبین کا ایک لکھا شیئر کچھ لائن ہے جو میرے حزبین نے لکھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس شیئر کے تھرو میرے حزبین نے آپ لوگوں کا شکریہ دا کیا ہے تو شیئر میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں مسروفیت تو بہت ہے دنیا میں مگر کوئی اپنا پیار سے پکارے تو آرام ملتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے دنوں سے میرے بلوکس کیوں نہیں آ رہے تھے ہم لوگ کس پلشانی سے جوج رہے تھے کیا وجہ تھی اور میں آپ لوگوں کو کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں دے پا رہی تھی آپ لوگوں تک اپنا کوئی میسیج نہیں دے پا رہی تھی کیا ہوا تھا ہم لوگوں کے ساتھ تو دیکھیں جی جو میرا لاسٹ بلوگ آپ لوگوں کو ملا تھا الویدہ جومی والے دن ملا تھا اس دن میں نے بلوگ دیا تھا آپ لوگوں کو تو اس کی رات کی بات ہے مطلب پہلے سے ہم لوگوں کے گلے میں تھوڑی بہت پروبلمز تو ہو رہی تھی اور ہم لوگوں نے کارا وغیرہ بھی لیا ایسا نہیں ہے کہ کارا وغیرہ کچھ نہیں پی رہے ہوں ہم لوگ لیکن رات کو ہم لوگوں کی طبیعت جی سب کی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میری ریدہ کی اور میرے ہزبینڈ کی ہم تینوں کی مطلب گلے میں کچھ زیادہ ہی پروبلم ہو گئی تھی رات میں بخار بھی آ گیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دولہ بھائی کو فون لگایا میرے ہزبینڈ نے فون پر بات کی ہم لوگوں کو بخار بھی آ رہا ہے اور گلے میں بھی پروبلم ہو رہی ہے تو دولہ بھائی ہوسپٹل گئے اور دولہ بھائی ہوسپٹل سے دوا وغیرہ لے کر آئے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے جانچ اس لیے نہیں کرائی اس ٹائم کیونکہ دیکھئے اگر ہم جانچ بھی کراتے ہیں تو چار پانس دن تو لگی جاتے ہیں ریپورٹ آنے میں کی کیا ہے جو دوا ہوسپٹل سے لے کر آئے تھے وہ کورونا کی تھی اور وہ دوا پانس دن تک ہمیں لینے کی تو پانس دن تک ہم نے وہ دوا لی تو دوا لینے کے بعد ریدہ کو تو فائدہ ہوا تھوڑا سا ریدہ ریکاور ہوئی مجھے بھی تھوڑا بہت فائدہ ہوا لیکن میرے ہزبین کے بہت زیادہ پروبلم ہو رہی تھی مطلب اس دوا سے ان کے بلکل بھی فائدہ نہیں ہوا تھا انہیں وہی گوراٹ ہو رہی تھی گلے میں پروبلم ہو رہی تھی بہت کچھ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب ان کی کنڈیشن کچھ زیادہ ہی خرابتی تو ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر میں اور میرے ہزبین ہم دونوں ہسپٹل گئے سٹی سکین ہوا تو میرا تو جو سٹی سکین کی جو ریپورٹ ہے اس میں مطلب میرے تو کچھ زیادہ انفیکشن نہیں آیا پر میرے ہزبین کے بہت زیادہ انفیکشن آیا تھا اور بہت ساری دوا گولیاں ڈاکٹر نے دے دی کہ یہ تمہیں لے نہیں ہے اب سچ میں اس ٹائم دیکھئے یہ جو ٹائم رہتا ہے اس ٹائم ہمارے سمجھ میں بلکل بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں مطلب نربستے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اب میرے ہزبین کو لے کر مجھے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی یہ کیا ہو رہا ہے میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان کے جو روپورٹ آئی تھی اور انفیکشن ان کے زیادہ تھا میرے ہزبین کے تو سچ میں میرا دماغ بلکل بھی آپ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کام نہیں کر رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں ہم لوگ تو وہ جو دوائیں ہم لوگوں نے لیں وہ مطلب آٹھ آٹ گولیاں تھی ایک ایک دن کی آٹھ آٹ گولیاں تھی وہ ہزبین نے بھی لیں اور میں نے بھی لیں کہ کیوں ہو سکتا ہے واپس انفیکشن نہ ہو جائے اس بجے سے تو ان دوا گولیاں کو کھانے کے بعد مطلب اتنی نیند آ رہی تھی کہ بہت زیادہ نیند سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں ہوں جبکہ ڈاکٹر نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی تھوڑی دیر تک کھانا بھی ہے اب کھانے کو بلکل ہی بھوگ نہیں لگ رہی تھی اور نیند ہی نیند آئے جا رہی تھی ان دوا گولیاں سے انگریجی تو دوا گولیاں ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا نشا بھی ہوتا ہے اور ان سے نیند ہی نیند سے آتی ہے تو اسی طریقے سے نیند ہی نیند آ رہی تھی اور انڈا دودھ یہ سب بھی بتائے رہے ڈاکٹر نے کہ آپ کو یہ سب چیزیں لینے ہیں تو کھانے کا تو بلکل ہی من نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے دیکھیں اس بیماری میں ہمیں سواد بلکل بھی نہیں آتا کھانے میں اور کھانے کا من ہی نہیں کرتا اور جبکہ اندر سے اتنی کمجور ہو چکے تھے ہم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے ماہول میں دیکھئے علی کو تو میں نے باجی دولہ بھائی کی ہم بجبا دیا تھا کہ ہماری علی کو کچھ نہ ہو ہم لوگ تو سنکرمی تھے ہی اور ریدہ اور میں ہم دونوں اس روم میں سوتے تھے اور ہمارا جو آگے والا روم ہے اس میں میرے ہزبینڈ سوتے تھے تو اس ٹائم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سنکرمڑ سمپرک میں آنے سے فیلتا ہے تو میں نے بہت کی میرے ہزبینڈ کی اور دیکھئے یہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ ہمارا دل اور دماغ بلکل ہی سنن ہو جاتا ہے مطلب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں تو ان کی کیئر کرنے میں لگیتی میں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں تھوڑا سا ریکاور ہو جاؤں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کروں گی اور اتفاق دیکھئے اسی ٹائم میرے ہزبینڈ کا فون بھی خراب ہو گیا اور میرا فون بھی خراب تھا اور آپ لوگوں کو بتائیں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو لوگ ڈاؤن کے چل رہا ہے فون بھی نہیں سدھر سکتے اور پھر ہم لوگ دیکھئے کہ آنے جانے لائک بھی نہیں تو میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے میرے ہزبینڈ کے مطلب میرے ہزبینڈ باہر جاتے ہیں تو اتنا اعتحاد بڑھتے تھے بہت زیادہ سینٹائز کا یوز بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ ماسک کا بھی انہوں نے کیا ہے بہت زیادہ اعتحاد رکھتے تھے کئی بھار جا رہے ہیں تو باہر سے آنے کے بعد وہ کپڑے جو ان کے رہتے تھے وہ دھلتے بھی تھی مطلب اعتحاد کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں پھر بھی ان کو یہ بیماری ہو گئی میرے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہماری پوری فیملی دیکھئے ہم لوگ بہت پریشان ہال تھے مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں سمال پا رہے تھے تو میں آپ لوگوں سے کس طریقے سے میں پوسٹ ڈالتی کس طریقے سے میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتی اوپر سے ہمارے فون الگ خرابتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور دیکھئے ایک بات اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی ایسے ٹائم پر اگر ہمارے ہشتہدار ہمارے قریب ہوتے ہیں تو وہ ہمارا بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے ٹائم پر ہمارے باجی دولہ بھائی جو ہیں انہوں نے بہت سپورٹ ہم لوگوں کا کیا مطلب دبائی گولیاں جو بھی جرورت کی چیزیں ہیں راشن کی چیزیں ہیں فروٹ سے سبجی ہیں وہ سب لاکے ہمارے دولہ بھائی ہیں ہمارے لیے لاکے رکھتے تھے پوچھ لیتے تھے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے تو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا اور دیکھئے رشتداروں کی جو اصلی پہچان ہوتی ہے وہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے مصیبت کے ٹائم ہی ہوتی ہے کہ کوئی رشتدار ہمیں کتنا چاہتا ہے ہمیں کتنا پسند کرتا ہے ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے تو سچ میں باجی دولہ بھائی نے بہت زیادہ سپورٹ ہم لوگوں کو کیا اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری جو نند ہیں وہ میرے پاس رہتی ہیں نند نندیو اور ان کا سپورٹ ہمیں برابر ملتا رہتا ہے نہیں تو دیکھئے میں تو ایک اکیلی عورت میں کیا کرتی میں تو خود ہی بیمار ہو رہی تھی ہزبین بیمار ہے اور کون کس کا ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اور جیسے ہی میں رکور ہوئی رکور ہونے کے بعد دیکھئے پہلے میں جب بیمار تھی تو اس ٹائم اللہ تعالی کی عبادت بلکل بھی نہیں کر پا رہی تھی نوازیں وغیرہ بلکل بھی نہیں پڑ پا ہر تھی اور رکور ہونے کے بعد اللہ تعالی کی عبادت نہیں چھوڑی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی اور ہمیشہ یہی کہتی رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری یہاں سے چلے جائے اور میرے husband جلدی سے اچھے ہو جائے اور ہم سب لوگ اچھے ہو جائیں جلدی سے بس یہی میں دعائیں مانگتی رہی اور شبہ قدر کی جو رات تھی اس رات بھی مجھ سے دیکھئے جتنی عوادت بنی اتنی عوادت میں نے اللہ تعالیٰ کی کی اس رات اس رات بھی آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب لوگوں کیلئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر رحم کرنا رحم فروانہ ہم سب لوگوں پر اور یہ بیماری جلدی سے جلدی اس ملک سے چلی جائے تو عوادت کو تو میں نہیں بھولی اللہ تعالیٰ کی کیونکہ دیکھئے ہم کتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہئے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل اچھی ہوں اور آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں واپس میں یوٹیوب کی دنیا پر آ گئی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میرا بے سبری سے انتظار تھا کہ سائنا پی کب آئیں گے سائنا پی کب آئیں گے اتنے کمنٹس آپ لوگوں کے آ رہے تھے آپ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں بہت حزت دیتے ہیں آپ لوگ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جی اور ابھی ٹوزٹے والے دن کی بات ہے میرے ہزبین کے پاس پولیس تھانے سے فون آئے تھا اور پولیس تھانے میں میرے ہزبین کا نمبر ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے میرے جو ساسور جی تے وہ پولیس ٹیپارٹمنٹ میں تھے اس لئے اس بجے سے میرے ہزبین کو بھی سب ہی لوگ جانتے ہیں تو فون یہ آیا کہ انہوں نے یہ پوچھا فون کر کے کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ بلوگنگ کرتی ہیں کیا تو میرے ہزبین نے کہا کہ ہاں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مومبائی سے کسی پولیس آفیسر کا فون آیا ہے اور انہوں نے پوچھوایا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے بلوگ کیوں نہیں ڈال گئی ہے سب کھیریت تو ہے ان کی طبیعت بغیرہ تو ٹھیک ہے تو فی میرے ہزبین نے پوری بات بتائی کہ ابھی ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور ما شاء اللہ سے ٹھیک ہے جلدی وہ بلوگ ڈالے گی تو ہم لوگوں نے پتا کروایا تو میری ایک پیاری سی بیور ہے خان ارم ناز وہ ان کے رشتے دار تھے پولیس ریپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے ہی پوچھوایا تھا تو جی اگر میری سب سے پہلے کھیریت کسی نے پوچھی ہے تو میری بیور ہے خان ارم ناز انہوں نے سب سے پہلے میری کھیریت پوچھی ہے اور میری ایک پیاری بیہنے سویٹی جی لاہوری ویلوگر ان سے میرا دیکھئے کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے لیکن دل کا رشتہ ہے خون کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ تو آپ دیکھئے نام کے رہے گئے ہیں دنیا دکھاوی کے رہے گئے ہیں لیکن دل کا رشتہ تو واقعی دل کا رشتہ ہوتا ہے سویٹی جی نے بھی میرے کو لے کر دو ویلوگ بنایا ہے سویٹی جی بھی میرے لیے بہت فکرمند تھی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں تھی کہ سائنہ جی کے ویلوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو سویٹی جی میں نے آپ کا ویلوگ دیکھ لیا ہے مجھے بہت زیادہ بہت بات پوچھ چکی ہیں کہ سائنہ جی کے ویلوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو آپ سب لوگ دیکھئے آپ سب لوگوں سے میرا خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن دل کا رشتہ ہے اور دل کا رشتہ دیکھیں اب بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے آپ سب لوگوں کا میں شکریادہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اتنا پیار دیا اتنا مطلب مجھے مس کیا میں اتنے دنوں سے نہیں آ رہی تھی یوٹیوب پر تو آپ لوگوں نے سچ میں بہت زیادہ مجھے مس کیا کئی لوگوں نے مجھے لے کا بلوگ بھی بنائے ہیں کہ شائنہ اپی کہاں ہیں شائنہ اپی کہاں ہیں تو دیکھیں جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی تب تک مجھے اور میری فیملی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ میری پوری 42,000 جو سبسکرائیبر ہیں سبسکرائیبر کی فیملی میرے ساتھ ہے جی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی دعاوں سے اور میری بھان جی جو کی ادھے پور میں پڑھائی کر رہی ہے علماس ڈاکٹر علماس تو اس کے بھاس بھی میری ایک ویور ہے انہوں نے کمنٹ کیا بہت محنت کی انہوں نے بھی وہاں پر پتہ لگانے میں کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے جو سائیڈا جی بلوگ نہیں ڈال رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو جی آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کہ آپ سب لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی اتنی عزت دی مجھے بہت خوش ہوئی جی اور یہ بیماری جو ہے بہت خراب بیماری اس بیماری میں اتنا بڑا حال ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو بوڈی بلکل ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے مطلب ٹوائلیٹ تک جانے میں بھی اتنی پریشانی ہو رہی تھی ہاتھ پیروں سے مطلب چلا رہی جا رہا تھا اتنی پریشانی ہو رہی تھی تنی ویکنیس آ چکی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میرے حزبین بھی اب ٹھیک ہیں انہیں ریکوور ہونے میں دیکھے تھوڑا سا ٹائم لگا تو میرا من بھی نہیں ہوا میں کیسے پوست ڈالتی کیسے آپ لوگوں کو بتاتی میں نے یہی سوچا کہ بعد میں جب آؤں گی میں بلوگ میں تو بلوگ میں آپ لوگوں ساتھ پوری بات شیئر کروں گی اور ابھی انسٹا پر میں نے بات کی تھی سوی ٹی جی ہیں اور ساتھ میں انیکہ نور جی ہیں خان ناج ہیں ان سبھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے انسٹا پر تو میں نے سوی ٹی جی سے کہا تھا کہ سوی ٹی جی آپ میرا میسیج میرے پیارے ویورز تک جرور پہنچا دینا اور پھر آپ لوگوں کو میری کل والی بلوگ میں پوسٹ تو ملی گئی اس سے آپ لوگوں کو سب خیریت پتہ چلی گئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا تو سچ میں بہت خراب بیماری ہے یہ اللہ تعالی جی اس بیماری سے سب کو بچائے میں تو سبھی کے لیے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالی جی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی ضائع ستمنہیں پوری کریں اور یہ بیماری جلد سے جلد ہمارے ملک سے چلی جائے تو بس اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے بلوگ ملتے رہیں گے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اپنے بلوگ دے سکتوں آپ لوگ مجھے دیکھ سکیں بلوگ میں اور بس آپ لوگ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیے آپ لوگوں کے لیے بھی میں اللہ تعالی سے دعا کروں گی اور اسی کے ساتھ آج کے اس بلوگ ہمیں یہی پرینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھئے ہم سبھی کو دعا میں یاد رکھئے آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر اسے میرے ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ